دوستو آج کی ویڈیو بہت سیمپل ہونے والی ہے آج ہم بات کریں گے کیوی فروٹ کے بارے میں دوستو کیوی فروٹ انڈیا میں بہت زیادہ فیمس ہو گیا ہے پہلے کے مقابلے اب ہر کوئی کیوی فروٹ کھا رہا ہے آخر کیوں یہ فیمس ہو گیا ڈاکٹر کیوں ریکمنڈ کرتے ہیں کہ آپ کیوی فروٹ کو اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کریں آج اس کے بارے میں بات کریں گے کہ آخر کیا کچھ ہے کیوی فروٹ میں اور اس کے فائدے کیا کیا ہیں آگے بڑھنے سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو ضرور کریں تو دوستو کیوی فروٹ جو ہے یہ پہلے فورن سے ہی آتا تھا ایمپورٹ کیا جاتا ہے لیکن اب انڈیا میں ہی اب اس کی کھیتی کی جا رہی ہے فائدوں کی بات کرتے ہیں تو فائدے بہت زیادہ ہیں سب سے اچھا اس کا فائدہ ہے ڈائیبیٹیز پیشنٹ کے لیے ڈائیبیٹیز پیشنٹ کو یہ بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ کون سی چیز کھائیں کون سی نہ کھائیں فروٹ جو ہے ڈائیبیٹیز کے لیے بہت زیادہ فائدے مند رہتے ہیں اور کیوی فروٹ کا ڈائیبیٹیز پیشنٹ کے لیے بہت اچھا فائدہ رہتا ہے دوستو پریگننسی میں بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے پائے جاتے ہیں جو کی پریگنٹ وومن کے لیے تو فائدہ مند ہے ہی اس کے ساتھ ساتھ ششو کے لیے بھی فائدہ مند رہتے ہیں آپ کے پیٹ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے آپ کے پاچن کے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ فروٹس میں فائبر تو ہوتا ہی ہے اس کے ساتھ اس میں ویٹمین سی ہے اگر آپ کو قبض وغیرہ کی سمسیہ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے یہ آپ کی آنکھوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے اگر آپ کی آنکھوں میں چوبن ہو رہی ہے یا پھر کئی بار ہماری آنکھوں میں انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے تو آنکھوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہتی ہے دوستو یہ ہے آپ کے ہارٹ اور بلڈ کے لیے فائدہ مند رہتی ہے یہ بلڈ میں زیادہ بلڈ کلوٹس نہیں بننے رہتا اور بلڈ کو پیور رکھتا ہے بلڈ پیور رہے گا بلڈ کا سرکولیشن صحیح رہے گا تو آپ کے ہارٹ کے لیے بھی یہ فائدہ مند رہے گی اگر آپ کا بلڈ پیور ہوگا تو یہ آپ کے سکن پر بھی دکھے گا تو اسکن کو بھی فائدہ دیتا ہے وائٹمین سی جو ہے اسکن پر گلو لاتا ہے تو انٹی ایجنگ بھی اسے کہا جاتا ہے دوستو یہ جو کیوی فروٹ ہے یہ آپ کے لیور کے لیے بھی فائدہ مند ہے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ لیور ہمارا لیے کتنا زوری ہے دوستو لیور ایک بہت اہم آرگن ہے تو اس کی سنبھال ہمیں زور رکھنی چاہیے تو دوستو ایسے فروٹ ہمیں کھانے چاہیے جو کہ ہمارے لیور کو ڈیٹاکس کریں اور لیور کا دھیان رکھیں تو ڈاکٹر بھی اسی وجہ سے ہمیں کیوی فروٹ کھانے کی صلاح دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کی ایمیونٹی کو بڑھاتا ہے اگر آپ کی ایمیونٹی ویک ہے بہت زلدی بیمار ہو جاتے ہیں تو ایمیونٹی کے لیے فائدہ مند ہے ویٹ مینٹین کرتا ہے اگر آپ کا ویٹ بہت زیادہ ہے تو ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ڈائیٹ میں اسے ضرور ایڈ کریں اتنے زیادہ فائدے ہیں کیوی فروٹ کے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسے کتنا کھانا چاہیے کہیں آپ فائدے دیکھ کر زیادہ نہ کھانے لگ جاؤ تو کیوی فروٹ کو دن میں ایک بار ایک کیوی فروٹ آپ کھا سکتے ہیں یا پھر آدھا کپ کیوی فروٹ یا پھر باقی فروٹ کے ساتھ مکس کر کے کھا سکتے ہیں تو یہ سارے فائدے تھے کیوی فروٹ کے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے Thank you, thank you so much موسیقی